اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمدی و علیہ و صحبی اجمعین فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزار الرجل يسأل الناس حتى يأتی ایوم القیامت لئیسا فی وزیہی مذہمت لحمی آج سے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے کا حادثہ ہے میں تقریباً دوپہر میں ایک یا دو بجے کا وقت تھا اور میں مومرہ اسٹیشن پر پریٹ فارم نمبر دو پر کھڑا تھا کینٹین کے سامنے ایک چھوٹی بچی جس کی عمر تقریباً دس سے بارہ سال رہی ہوگی وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو بھوگ لگی ہے مجھ کو پاپکان دیلا دیجئے میرا خیال یہ تھا کہ اگر یہ بھیکاری ہوتی پیشاور تو یہ پیسہ مانگتی یہ پاپکان مانگری اس کا مطلب کہ غریب ہے بھوکی ہے اور اس بھوک کو مٹانے کے لئے پاپکان مانگری اس کی عقمت بارہ روپیہ ہے کسی عام آدمی کے لئے بارہ روپے کوئی اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی کسی کی بھوک مٹانے کے لئے اس کو بہت خاص اہمیت دیں تو میں نے وہ پاپکان خریدہ بارہ روپے کا اور اس کے ہاتھ میں دیا جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پاپکان دیا ایک دوسرے زہاب دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ اس سے دس منٹ پہلے میں نے تم کو پاپکان دلایا ہے وہ تم نے یا کیا تو وہ لڑکی اس کاف پہ نہیں ہوئی تو اس نے ایک اور پاپکان برامت کیا اپنے اس کاف میں سے اس کے بعد جب تفصیل معلوم کی گئی تو یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کا کام ہی ہے کہ ایک دکان سے پاپکان خریدتی ہے بارہ روپے کا اور اسی اسٹیشن پر دوسرے دکاندار سے وہ دس روپے میں بیج دیتی ہے اور اس طرح سے وہ دس روپے کاما لیتی ہے میں نے سوچا کہ اگر یہ دن بر میں پچاس لوگوں کو فساتی ہوگی تو پانچ سو روپے اس کے ایک دن کی کمائی ہے یعنی پندرہ ہزار روپے تقریباً ایک مہینہ اس کا انکام ہے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھیک مانگنے والے مجبور لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں بھیک مانگنا مجبوری نہیں ہے پیشہ ہے بھیک مانگنا باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے آپ یقین کریں کہ جو اسٹیڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھیک مانگنے کی جو انڈسٹری ہے تقریباً دو سو کروڑ کا ٹرن اوور ہے پورہ ہندوستان کے اندر بہت مہتاد اندازے کی مطابق بھیکاریوں کی جو انڈسٹری ہے تقریباً دو سو کروڑ روپے کماتے ہیں دو سو کروڑ روپے کا کاروبار ہے اور انڈسٹری کی شکل وہ اس طرح سے بھی اختیار کر چکا ہے کہ اب یہ باقاعدہ پیشہ بن گیا ہے ایک منظم پیشہ اس میں بعض افراد تو وہ ہیں جو انفرادی طور پر بھیگ مانگتے ہیں بعض افراد وہ ہیں جو بھیکاری پیدا کرتے ہیں بھیکاری بناتے ہیں بھیکاریوں کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر لگاتے ہیں اور باقاعدہ جیسے جیسے ہم آدمی جب محنت کرتا ہے اور محنت کی کمائی حاصل کرتا ہے اس کو کمائی بولتا ہے اب بھیکاری بھی جو دن بر میں اس کو بھیگ ملتی ہے اس کو بھی وہ اپنی کمائی شمار کرتا ہے اس کو بھی محنت کا جاتا ہے اور اس کو بھی کمائی کا جاتا ہے جو بھیک مانگ کر کے ملتا ہے تو کسی زمانے میں ایسا تھا کہ بھیک مانگنا یا رہا ہوگا کہ بھیک مانگنا آدمی کی مجبودی کی جیسے تھا اس وقت بھیک مانگنا ایک باقاعدہ اندسٹری ہے جو الگ الگ شکلوں میں چل رہی ہے بچوں کو بھیک مانگنے والوں کا ایک بہت بڑا مافیا ہے جو پورے ہندوستان میں کام کرتا ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ بچوں کو کڈناپ کرتے ہیں کڈناپ کر کے بیچتے ہیں اور پھر ان بچوں سے بھیگ مانگائی جاتی ہے کیونکہ بچوں کے لئے رحم کی جذبات آدمی کی دل میں زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے الگ الگ واقعات اخباروں میں آتے رہتے ہیں بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو پکڑ کر کے اس کے ہاتھ پر کٹ دی جاتے ہیں اس کے آنکھیں پڑ دی جاتی ہیں کیونکہ بچہ ہیں اور اس کے بعد وہ معذور بھی ہے تو اس کے لئے رحم کی جذبات اور زیادہ ہوتے ہیں حج کے درمیان میں بھیگ مانگنے والوں کا ایک بڑا اچھا خاصا گروہ ہے مرشید آباد اور بنگال اگرہ کے علاقے میں اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں جو ہر سال سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو حج کرواتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ایک ہی آدمی ہوتے جو ہر سال حج کرتا ہے اور یہ حج کرنے کے لئے ہر سال اپنا الگ الگ پاسپورٹ بنواتے ہیں ہر سال ان کا حج کا ویزا لگایا جاتا ہے ہر سال ان کا حج کا ویزا پاس ہوتا ہے لیکن یہ بھی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر حج کے مناسی کا دانی کرتے ہیں بلکہ وہاں کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر بھیگ مانگتے ہیں خود سعودی کی جو وزارت حج ہے وہ اس معاملے میں اتنی زیادہ پریشان ہو چکی کہ اس نے باقاعدہ بھیکاریوں پر پابندی لگانے کے لئے ایک الگ وزارت کا قیام کیا ہے اور صرف سعودی میں نے بلکہ پورے خلیجی ممالک میں اچھے خاصے بھیکاریوں گئے ہوئے ہیں آپ اخبار ہوگی رہے ہیں میں دیکھیں تو انڈیا ٹائم لگ رہا ہے کہ ریپورٹ میں آپ کوئی بات ملے گی کہ ایک بھیکاری فائیو ہشٹائل میں مرا ہوا پایا گیا اور جب اس کو اس کی بینک کے اکاؤنٹ کی تفصیلات معلوم ہی تو لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے بھیک مانگتا تھا پیشہ اس کا بھیک مانگنا تھا تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی زمانے میں بھیک مانگنا یہ کسی انسان کی مجبوری ہوا کرتی تھی پر اب بھیک مانگنا باقاعدہ ایک انڈیسٹری اور پیشہ بن چکا ہے اور ان دو بھیکاریوں میں دو بہت بڑی خاصیت ہوتی ہے ایک خاصیت تو یہ ہوتی کہ انسان کی نفسیات کے بہت ماہر ہوتے ہیں انسان کی سیکلوجی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جذباتی بنا کر کے کیسے اس کی جیب سے پیسہ نکلوائے جائے کاروبار میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے جیب سے آپ پیسہ نکال کر اپنی جیب میں نکاہ دال لیں ساری محنت ساری توجہ ساری محنت کے بعد سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا پیسہ اپنی جیب سے نکال کر آپ کی جیب میں ڈال لیں یہ جو بھیکاری ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کی نفسیات کے بہت ماہر ہوتے جو انسان کی سیکلوجی ہوتی ہے جو اس کی ذہنیت ہوتی ہے اس کو بہت اچھے سے پرک سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے اداکار ہوتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بھیکاریوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سماجی مسئلے پر بات کریں تو ہم یہ چاہتے ہیں اس میں کوئی دین کا بھی حوالہ ہونا چاہیے اب یہ بھیک مانگنا یہ شریعت میں کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے اس کے مطالق انشاءاللہ کچھ حدیثیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے بھیک مانگنے کا نقصان کیا ہے بھیک مانگنا غلط کیوں ہے اس میں حکمت کیا ہے اس کے آرام ہونے میں سب سے پہلا نقصان بھیک مانگنے کا یہ ہے کہ بھیک مانگنے سے انسان کی صلاحیتیں زائے ہو جاتی ہیں ہر آدمی کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے کچھ نہ کچھ ایبیلیٹیز رکھی گئی ہیں جس سے وہ اپنی قوم کو اپنے ملک کو اور اپنے سماج کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک آدمی جو رکشہ چلاتا ہے وہ رکشہ چلا کر کے ایک طرف جہاں اپنے گھر والوں کے لئے خود اپنے لئے ایک حلال رسک کا انتظام کرتا ہے محنت کر کے ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ وہ اپنے لئے ایک حلال ذریعے سے رسک حاصل کر رہا ہے دوسری طرف وہ اپنے پیشے کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں ایک مقام سے دوسری مقام تک پہنچا کر کے جو پیشے ہوتے ہیں ان پیشوں سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کی اپنی روزی روٹی کا حلال ذریعے سے عزت دار طریقے سے بندوبست کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ سماج کی ضرورت ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہر آدمی اپنے لئے بھی انتظامات کرتا ہے پوری زندگی جو سماجی معاشرہ ہوتا ہے اس کا جو تانب ہونا ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کچھ خدمات دیتے ہیں اور آپ کچھ خدمات لیتے ہیں ایک آدمی جو رکشہ چلا رہا ہے وہ آپ سے پیسہ لے رہا ہے وہ اپنی زندگی خوشحالی سے بسر کر رہا ہے اپنی عزت کی زندگی اپنے بال بچوں کی عزت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو رہی ہے تو وہ آپ سے اپنی محنت کا پیسہ وصول کر کے خود عزت والی زندگی گزار رہا ہے اپنے بچوں کو سہولیات زندگی کی فرام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو ہر انسان کے اندر اللہ نے بلالبین نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں ہر آدمی جو کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے سے ایک ملک کو ایک قوم کو اور ایک سماج کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے وہ ان صلاحیتوں ختم کر دیتا ہے تو وہ یہ صلاحیتیں جیسے بچہ ہے جو بھیک مانگ رہا ہے اس کی صلاحیت تھی وہ پڑھتا لکھتا اور اس کا علم اس کی تعلیم اس کی صلاحیتیں سماج اور قوم کے فائدے میں آتی لیکن وہ بھیک مانگ رہا ہے اس کا بچپنا بھی زہر ہے اور اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی دی وہ بھی زہر ہے ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو نفع پہنچانے کے لئے بہت ساری الگ الگ قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں ایک آدمی کسی پیشے سے وابستہ ہو کر کے انسان کی فلاح کے لئے بھی کام کرتا ہے ایک علم ہے وہ مسجد میں محمد کر رہا ہے تو وہ اس کو اس کی تنخواہ بھی مل رہی ہے لیسے تنخواہ کی ذریع سے لوگوں کو دین کی دعوت بھی دے رہا ہے ہر پیشہ جس سے آدمی جوڑا ہوا ہوتا ہے کوئی آدمی جو ہے گھر بنانے والا انجینئر ہے تو وہ آپ سے اپنی خدمت وصول کر رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے رہا ہے ہر پیشے سے وابستہ آدمی کچھ لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے جو بھیگ مانگنے والا آدمی ہوتا ہے وہ صرف لے رہا ہے وہ سماج کو کچھ دے نہیں رہا ہے تو بھیگ مانگنے والے افراد کی تعداد کسی قوم گندر جتنی زیادہ بڑے گی اتنا زیادہ اس کی معاشی ترقی پر اثر پڑے گا جو ایکنومی گروت ہوتی ہے جو ایک قوم کی معاشی ترقی ہوتی ہے اس کی معلی ترقی ہوتی ہے اس ترقی پر بھکاری بوجھ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف لے رہا ہے دے کچھ نہیں رہا ہے قوم کو قوم کا پیسہ لے رہا ہے کھا رہا ہے لیکن کچھ دے نہیں رہا ہے تو بھیگ مانگنا اس کا پہلا نقصان یہ کہ انسان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں دوسرا ہی کہ وہ بھیگ مانگنے والا خود قوم کے اوپر بوجھ ہوتا ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ہوتا ہے جیسے کسی آدمی کا ہاتھ اگر اس پہ لقوہ مار دے تو ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ہاتھ سے کچھ کام نہیں کر سکتا ہے اس کی جو صلاحیت تھی ختم ہو گئی ہاتھ سب وہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے دوسری پریشانی یہ کہ یہ ہاتھ اس کے جسم کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے اس کو سمال کر رکھنا بھی ہے ایک ہاتھ اگر اس پہ لقوہ مار گیا ہے تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا آدمی دوسرا نقصان یہ ہے کی جسم کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے جہاں جانا ہے اس کو رٹکا کر کے لے کے جانا ہے تو بھیکاری آدمی جو ہوتا ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ بنا ہوتا ہے وہ خود تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا قوم کو الٹاق قوم اس کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو پیسہ فرام کر رہی ہے تو وہ ایک سماج کے اوپر ایک قوم کے اوپر ایک ملک کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اسی طرح سے بھیگ مانگنے والے افراد یہ قوم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کسی ملک میں اگر بھیکاری زیادہ ہوں تو اس ملک کی کوئی بہت اچھی تصویر عالمی سطح پر نہیں بنتی ایک آدمی ہندوستان میں آ رہاں بھیگ مانگنے والے کے ایسی تعداد دیکھے تو اس کو اس کی اچھی تصویر نہیں بنتی ہے اسی لئے ہندوستان کے اندر بھیگ مانگنا ایک جرم ہے گرچہ اس کے خلاف کوئی بہت زابطہ کاروائی نہیں ہوتی لیکن ہندوستانی قوانین کے حساب سے پبلک پیلس پر بھیگ مانگنا جرم ہے جس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو نقاب پینکر کی بھیگ مانگتی ہیں اب بہت ساری عورتیں نقاب چہرہ چھپانے کے لئے پہنتی ہیں اور بہت ساری عورتیں نقاب پہچان چھپانے کے لئے پہنتی ہیں عورتوں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو چہرہ چھپانے کے لئے نقاب پہنتی ہیں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو پہچان چھپانے کے لئے نقاب پہنتی ہیں ان بہت ساری عورتوں کی بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی ہیں لیکن ایک نقاب پہنی وہی عورت اگر بھیق مانگ رہی ہے تو یہ ہماری غیرت پر بہت بڑا دھبا ہوتا ہے ایک مسلمان آدمی اگر کسی نقاب پہنی ہوئی عورت کو بھیق مانگتا ہوا دیکھے وہ بھیق مانگنے والی عورت نقاب پہن کر کے مسجد کے بار بھی بھیق مانگتی ہیں مندیر کے بار بھی بھیگ مانگتی ہیں گرجہ کے بار بھی بھیگ مانگتی ہیں میں نے دیکھا ہے کورلا اسٹیشن سے جب باہر نکلے تو وہاں پر ایک مندیر ہے جس میں کتابیں بٹنی تھی مفت کی اور اس لائن کے اندر بہت بڑی تعداد نقاب پوش خواتین کی تھی تو ایک نقاب پہنی ہوئے عورت اگر بھیگ مانگ رہی ہے تو وہ ہماری قوم کی بدنامی کا سبب منتی ہے حالانکہ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری نقاب پہنی ہوئے عورتیں جو بھیگ مانگتی ہیں مسلمانی ہوتی ہیں جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے تقریباً دوہزار سات آٹھ کا معاملہ ہے تو وہاں کچھ دکانیں ہم کو معلوم تھی جس میں باقاعدہ روزانہ کے حساب سے نقاب قرائے پر دیے جاتے تھے بگاری لوگ آتے تھے وہ نقاب لے کر کے قرائے پر جو ایک دن کا اس کا قرائے دے تھے اور نقاب پہننے والی ساری عورتیں جو بھیگ مانگتی ہیں لیکن ایک نقاب پہن کر کے بھیگ مانگ رہی تو ہماری غیرت پر بہت بڑا دھبا ہے وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہماری قوم کے لئے بدنامی کا سبب ہے اسی طرح ایک آدمی جو ٹوبی پہن کر کے اور داڑی رکھ کر کے بھیگ مانگتا ہے تو وہ اس کی پہچان کی وجہ سے وہ بہت بڑا دھبا ہے قوم کے اوپر جس مذہب کے لوگ زیادہ بھیگ مانگتے ہیں پارسی بھیگ نہیں مانگتے ہیں یا کسی بھوری کو کبھی بھیگ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تو یہ معاملہ ہے کہ جس قوم کے لوگ بھیکاری زیادہ ہوں گے اس قوم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں جس ملک میں بھیکاری زیادہ ہوں گے اس ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اسی طرح سے بھیگ مانگنے والے افراد بہت سارے جرائم میں ملووش ہوتے ہیں بہت سارے جرائم بھیگ مانگنے والوں کی ذریعی سے کیے جاتے ہیں خاص طور پر جیسے میں نے بتائی کیڈنیپنگ کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بچوں کو کیڈنیپ صرف اس لئے کیا جاتا ہے کہ ان سے بھیگ مانگی جائے اس پر بہت ساری ڈاکمنٹری فلمیں بھی بنی ہیں اور وہ یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے جہاں پر یہ بتایا کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا گروہ کیڈنیپرز کا ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ بچوں کو کبھی ہسپیٹل سے چھرا لیتے ہیں کبھی کھیلتے ہوئے سکول سے چھرا لیتے ہیں اور چھرا کر کے ان بچوں کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر کاٹ کر کے یا کبھی صحیح سالم رکھ کر کے ان سے بھیگ مانگائی جاتی ہے یہ ایک جرم ہے جو پائے جاتا ہے اسی طرح سے بینگلور وغیرہ کی خبریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ وہاں پر بھیگ مانگنے والی بہت ساری عورتیں جو بچہ قرائے پر لے کر کے جاتی ہیں بہت ساری عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ لے کر کے بھیگ مانگ رہی ہیں تو یہ بچے باقاعدہ قرائے پر دیے جاتے ہیں بھیگ مانگنے والی عورتوں کو اور یہ بچے ان کو پریشان نہ کریں دن میں روئے نہ بھوک سے ان کو کھانا طلب نہ کریں اس وجہ سے ان کو نشی کی دوائیاں دی جاتی ہیں نشی کی دوائیاں بچوں کو جو چھوٹے بچے گودمی لی ہوتی ہیں ان کو نشی کی دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ روئے نہ یا بھوک کی جسے پریشان نہ کریں بہت سارے دہشت گردانہ معاملات میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بھیکاری لوگ ملویس ہوتے ہیں مالک آب امبلاشٹ میں بھی معاملہ ہوا تھا کہ اس میں ملویس جو افراد تھے وہ بھیکاری کی شکل میں قبرستان کے اندر آئے تھے پندرہ شابان کو جو معاملہ ہوا تھے تو بہت الگ الگ قسم کی جرائم ہوتے ہیں چوری کی بہت سارے جرائم ہوتے ہیں جس میں بھیکاری لوگ ملویس ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں تو بہت سارے جرائم کے اضافے میں بھیکاریوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح سے بھیک مانگنے کا ایک شریع جرم یہ ہے کہ وہ گناہ ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے اللہ حمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اگر ضرورت مسجد کے اندر کسی سے سوال کرے تو مسجد کے اندر اس کا سوال کرنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے مسجد کے اندر کسی سے بھیک مانگ رہا ہے سوال کرنا مطلب بھیک مانگنا علامہ ابن میں سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اگر مسجد کے اندر بھیگ مانگتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو علامہ ابنی ٹیمی نے فرمایا اگر آدمی ضرورت من نہیں ہے تو وہ مسجد کے اندر بھیگ مانگے یا مسجد کے باہر بھیگ مانگے حرام ہے اس کے لئے مسجد میں بھیگ مانگے یا مسجد کے باہر بھیگ مانگے اگر آدمی ضرورت من نہیں ہے تو اس کے اوپر حرام ہے اور اس کو بھیگ مانگنے کا گناہ ملے گا ہمارے سوان میں الگ الگ قسم کی بھیکاری پائے جاتے ہیں ایک بھیکاریوں کی اسیم ہوتی ہے جو واقعیتاً معذور ہوتے ہیں معذور کا مطلب کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کا پیٹ ٹوٹا ہے کوئی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے ایسے بھیکاریوں پر ہم عام طور پر زیادہ رحم کرتے ہیں رحم کھاتے ہیں حالانکہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی معذور ہے تو بھیک مانگنے کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی راستہ نہیں بچائے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی معذور ہے تو وہ زندگی اپنی گزارنے کے لیے بھیک مانگنے ہی ایک واحد راستہ اس کے لیے بچائے ہم خود اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت ساری انسٹیٹیوٹ ہیں جو معذور افراد کو ان کی صلاحیتوں کو کام ملا کر کے ان کو سماج کے لیے مفید بننا سکھاتے ہیں بہت سارے معذور افراد کمپیٹر سکھتے ہیں آدمی کا پیٹ اٹھا ہوا ہے لیکن اس کو ٹائپنگ سکھا دی گئی وہ ٹائپ ریٹر سے ٹائپنگ کرتا ہے اور اچھی خاصی تنخواہ کماتا ہے حکومت ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر سہولتیں رکھتی ہیں بہت سارے معذور افراد کے لیے حکومت ٹیلی فون بوت کا انتظام کرتی ہے الگ الگ جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا تو معذور بھی ہے اگر آدمی اگر اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا پیٹ ٹوٹا ہوا ہے تو بھی ایسے بہت سارے پیشیں ہیں جن سے عبستہ ہو کر کہ ایک معذور آدمی بھی حلال ذریعے سے اپنا رسک حاصل کر سکتا ہے محنت کر کے اور وہ اپنے سماج اپنے قوم اپنے معاشر اپنے ملک کے لیے مفید بن سکتا ہے تو ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی جو معذور ہوتے ہیں واقعیتا کچھ افراد ہوتے ہیں جو برے بنائے معذور ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے نہیں لیکن معذور بن جاتے ہیں کبھی ہاتھ چھپا کر کے دولہ ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو کبھی پیر چھپا کر کے اپنے آپ کو لنگلہ ظاہر کرتے ہیں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو نقلی سرٹیفکٹ بنا کر کے اسکول ہاسپیٹل وغیرہ سے وہ آپ کو تھگنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سے بھیگ مانگتے ہیں بہت سارے بچے بھیگ مانگنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بچے بھیگ مانگنے والوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بھی بھیگاری ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی اسی پیشے میں شامل کر لیتے ہیں اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو کیڈنیپ کر کے ان سے بھیگ مانگواتے ہیں اور یہ ہندوستان میں بہت اچھا خاصا بہت بڑا کاروبار ہے بچوں کو کیڈنیپ کرنے کا اسی طرح سے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کو لے کر بھیگ مانگتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو قرائے پر لے کر بچوں کو بھیگ مانگتی ہے اور بچوں کو باقعدہ نشا دیا جاتا ہے بھیگ مانگنے کے لئے اسی طرح سے کچھ افراد ہمارے سماج میں ایسے پہ جاتے ہیں ان کو خاندانی بھیکاری سمجھا جاتا ہے ان کے خاندان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ خاندان بھیگ مانگنے کے لئے پیدا ہو گئے بہرام میں بہرام میرا ماں کی پیدائش میری باندھرا کی ہے بہرام کی وہاں پر ایک بھیکاری جس خاص جمعیرات کی دین آتا ہے وہ جمعیرات بھری مراد اللہ تعالیٰ کے نام سے اس طرح سے بھیگ مانگتا ہے وہ کئی سالوں سے میں بچپن سے میں ہم نے دیکھا ہے اس کو کہ وہ بھیگ مانگ رہا ہے ہمارے بڑوں نے بھی اس کو دیکھا ہے شروع سے کہ وہ بھیگ مانگتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بھیکاری جو ہے یہ اچھا خاصا باندھرا ویشٹ جو ممبئی کا سب سے پوشترین علاقوں میں سے علاقہ ہے اس میں اس کا فلیٹ ہے اس کا بچہ انجینئر اس کے پاس رینے سینے کی ساری سہولیات ہیں لیکن اس کا ماننا یہ کہ اس کا خاندانی بیشہ بھیگ مانگنا ہے وہ جب تک بھیگ نہیں مانگے گا اس کا پیٹ نہیں کرے گا یہ مزاج باس سال لوگوں میں بنا ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں باس لوگوں میں بھی خیال پہ جاتے ہیں کہ ایسے بھیکاری کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے گھر سے یہ مزاج بنا ہوئے لوگوں کا ہمارے یو پی میں صدہ نگرہ وغیرہ کے علاقے میں کچھ خاندان والوں کو سمجھا جاتے ہیں کہ بھیگ مانگنا ان کا خاندانی حق ہے وہ کتنے بھی پیسے والے ہو جائے لیکن وہ بھیگ مانگ سکتے ہیں اور بھیگ مانگنا چاہیے مزاج اس کا بچپن سے بنایا جاتا ہے کہ یہ خاندان بھیگ مانگنے کے لئے بنایا تو ان کو بھیگی مانگنا چاہیے یہ کسی سے بھی مانگ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو بعض خاندانی قسم کی بکاری ہوتے ہیں مخنص حضرات کے بارے میں جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے جو تیسری جنڈر ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ایک مزاج بہت سارے لوگوں میں بنا ہوا ہے کہ ان کا بھی کام بھیگ مانگنا ہے حالانکہ ان کے اندر بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں دنیا میں کچھ کام ایسا ہے جو انہی لوگوں نے جسے پیبر جی سائنس دان نے ایجاد کیا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ مخنص تھا ان کے اندر بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن مزاج ایسا بنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی پیشہ بھیگ مانگنا ہے یہ کسی باقیدہ عزت دار پیشے سے عبستہ نہیں ہو سکتے تو وہ بھیگ مانگتے ہیں لوگوں کی عزتیں اچھال کر کے بھیگ مانگتے ہیں تو یہ بھی بکاری اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعیتا مخنص نہیں ہوتے ہیں یعنی تیسری جنس کے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ صرف بھیگ مانگنے کے لئے اس جنس میں اور اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں اسی طرح بھیگ مانگنے والوں کی قسم چندہ مانگنے والوں کی بھی ہوتی ہیں چندہ مانگنے والے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو عزت دار ہوتے ہیں اور خاص خاص افراد سے چندہ مانگتے ہیں لیکن ایک چندہ مانگنے والے کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک گھر میں جا کر کے دروازہ کھٹکٹا 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 کھٹکٹے مدرسے کے لئے مسجد کے لئے دو دو روپیہ دس دس روپیہ چندہ لیتے ہیں حالانکہ یہ بات معلوم ہوتی کہ یہاں کوئی مدرسہ اور مسجد اس طرح کا موجود نہیں ہے اس طرح کے لوگ نا صرف یہ کہ مسجد اور مدرسوں کو بدنام کرنے والے ہیں بلکہ علماء کو بھی بدنام کرنے والے ہیں ایک ایک دروازے پہ جا کر کے دروازہ کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کر کے پانچ پانچ دس دس روپیہ بھیگ مانگتے ہیں یہ اصل میں علماء کو بھی بدنام کرتے ہیں مسجد اور مدرسوں کو بھی بدنام کرتے ہیں تو یہ الگ الگ طرح کے بھیکاری ہیں جو ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں اور الگ الگ طرح کی سرگرمیاں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیکاریوں کے بارے میں صرف ایک دونے ہی کئی ساری حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مضمت بیان فرمائی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی سے صحیح بخاری کتاب الزکاة کی روایت ہے اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے ہم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے بھیگ مانگتا ہے جو آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے اور اس نے لوگوں سے سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے بس کامی اس کا یہ کہ لوگوں سے مانگتے رہے اللہ کے نبی سے ہم نے فرمایا یا اتیہ یوم القیامت قیامت کی دن ایسا آدمی آئے گا لئیسا فی وجہی مزعمت الامین اور اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا جب چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے تو چہرہ کتنا خطرناک لگتا ہے آپ نے کبھی قبر وغیرہ سے جو ہڈی کا نحاشہ نکلتا ہے آدمی کیا جو جادوگر وغیرہ استعمال کرتے ہیں دیکھا ہے آپ نے کتنا خطرناک ہوتا ہے دیکھنے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو جس نے لوگوں سے بھیگ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا اس حالت میں کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا بھیگ مانگنا شریعت کے اندر اتنا شدید جرم ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے سہی مسلم کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنی پراؤپرٹی میں اضافہ کر لے ایک آدمی جو بہت شدید ضرورت مند ہے بھوکا ہے کھانے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مانگ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے کمانے کا ایک آدمی جس کو علاج کی بہت شدید ترین ضرورت ہے وہ مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی آدمی مسلمان حکومت ہے حکومت سے کوئی تاؤن لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حکومت سے تاؤن لینے کو عام طرح پر بھیق مشمار نہیں کیا جاتا ہے حکومت جب تاؤن کرتی ہے تو اس کو بھیق نہیں سمجھا جاتا ہے آپ دیکھئے ہماری حکومت جو ہے وہ گیس لینڈر پر سبسیڈی دیتی ہے سبسیڈی کیسی ہوتی جو گیس لینڈر ہم ساڑھے چار سو روپے کا حریدتے ہیں وہ اصل میں تیرہ چودہ سو روپے کا ہوتا ہے لیکن حکومت آپ کی طرف سے اس پیسہ سات آٹھ سو روپے حکومت اپنے طور پر پی کرتے اس کو سبسیڈی بولتے ہیں اب یہ سبسیڈی جو لیتا ہے یہ غریب آدمی بھی لیتا ہے جس کی مہانہ کمائی پانچ ہزا روپے ہے اور ایک آدمی جو ایک کروڑ روپے کماتے ہیں وہ بھی سبسیڈی لیتا ہے اس کو بھی سال بر میں ابھی بند پہلے نو تاب بارہ ہو گیا تو جو سولہ سو سترہ سات سو روپے بچتا ہے وہ بھی سبسیڈی لیتا ہے حکومت سے کوئی پیسہ اگر مانگنا ہو تو وہ بھیگ میں شمار نہیں ہوتا ہے تو حکومت سے آدمی مانگ لے تو یہ بھیگ نہیں ہے اس کو ضرورت تو کسی چیز کی یا آدمی بہت مجبور ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے یا علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے یا زندگی کی بہت ساری ضرورتیں ہیں جو بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ایسا آدمی سوال کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی پیشہ نہیں ہے باقیدہ کمانے کے لیے مجبور ہے وہ ایسا آدمی سوال کر لے تو اس کے سوال کرنے کی اس کو اجازت ہے اللہ کے لیے پیسے ہم نے اس کی اجازت دی وہ حدیثیں آگے آئیں گی لیکن ایک آدمی جو صرف اپنی پروپیٹی بڑھانے کے لیے مانگتا ہے اللہ کے لیے فرمایا فَإِنَّمَا يَسْعَلُوا جَمْرًا ایسا آدمی اصل میں آگ طلب کر رہا ہے آگ کا کوئلہ مانگ رہا ہے جہنم لوگوں سے مانگ رہا ہے فَلْيَسْتَقِلْ عَوْلِيَسْتَقْصِرْ تو اب اس کو چاہے تو وہ زیادہ آگ جمع کر لے اپنے لیے یا کم آگ جمع کریں ایسا آدمی جو صرف اپنی پروپیٹی کے اضافے کے لیے بہت سارے پیشاور وکاری جو ہوتے ہیں خاص طور پر رمضان کے اندر دکھنے میں آتا ہے کہ یوپی سے بہت سارے بھیگ مانگنے والے آتے ہیں اور وہ کیونکہ لوگوں سے تعلقات ان کے بنے ہوئے ہیں تو وہ یہاں سے مانگ کر کے جاتے ہیں لاکھ دو لاکھ روپیہ جو بھی کماتے ہیں اور کمانے کے بعد وہ اس کو پروپرٹی بناتے ہیں اپنا گھر بنا رہے ہیں کھیتی خرید رہے ہیں اور اپنی جائدہ جمع کرنے ہیں اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں ان کی ساری ضرورتیں کافی ہیں ان کے بچے عمر میں اچھے خاصے ہو گئے ہیں ان کو اب مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے لیکن کیونکہ لوگوں سے تعلقات بنے ہوئے لوگ دیتے ہیں اس لئے صرف اپنی پروپرٹی کے اضافے کے لیے مانگ رہے ہیں اپنے بینک بیلنس کے اضافے کے لیے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو آدمی لوگوں کا مال صرف مال میں زیادتی کے لیے مانگتا ہے تو وہ اصل میں آگ مانگ رہے ہیں لوگوں سے وہ جو پیسہ اس کو مل رہا ہے وہ نوٹ کی شکل میں جہنم کی آگ اس کو مل رہی ہے اب وہ چاہے تو زیادہ آگ جمع کر لیے جہنم کی یا کم آگ جمع کریں اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُ مِنْ يَدِ السُفْلَا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی جو ہاتھ دیتا ہے اللہ رب العالمین کیا وہ ہاتھ زیادہ محبوب اور بہتر ہے اس سے جو لینے والا ہاتھ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والے ہاتھ کو ناپسند قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہاتھ پسندیدہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے پھیلتا اور مانتا ہے حضرت ابو کبشا عنواری سے روایت ہے ترمیزی کتاب حضرت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسطن اقسم علیہنہ واحدیسکم حدیثا فحفظو کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تین کام ضرور ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی پہلے قسم کیا کھائی ما نقضت صدقتم من مال اللہ نے پہلی چیز بتائی کہ صدقے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا اس پر قسم کھائے لگے ہم نے ظاہراً کیا لگتا ہے ہم کو کہ صدقہ دے دیا آپ کے پاس ایک ہزار روپے تو آپ نے سو روپے صدقہ دے دیا تو نو سو روپے ہی بچے ہے نا ظاہراً کیا لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائیے کہ مال کم نہیں ہوتا ہے دیکھنے میں گرچے کم لگ رہا لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائیے پہلی چیز دوسری چیز دوسری چیز یہ کہ کسی بندے پر اگر ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم کا بدلہ نہ لے سبر کر لے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ہماری عزت میں کم ہی آگئی نا اب ہم کو بیچ محلے میں ایک آدمی نے ایک تماشہ لگا دیا تو اگر ہم اس کو ایک تماشے کے بدلے دو مکہ نہ لگا دیں تو ہم کو یہ لگے گا کہ ہم نے بدلہ نہیں لیا تو اس کا مطلب کی سماج میں ہمارا اسٹیٹس کم ہو گیا کہ بھئی مار کھا کے خاموش بیٹ گئے ہے نا اس نے ہم کو گالی دی دی ایک گالی اور ہم اگر دس گالی ہیں اس کے جواب میں نہ دیں تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ سماج میں ہماری عزت کم ہو گیا ہمارا مرتبہ کم ہو گیا اللہ کے نبی نے اس کو الٹا بتایا اللہ کے نبی نے بتایا کہ آدمی پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظلم کا بدلہ نہ لے صبر کر لے اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جب بندہ اذا توازا اہدن للہ وفعہ اللہ کہ جب بندہ اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے ہم لوگوں سے جھوک کر کے ملتے ہیں محبت اور انکساری سے ملتے ہیں ان کے سامنے تکبر نہیں اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو بڑا بنا دیتا ہے اور جو خود بڑا بنتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جھکا دیتا ہے تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَلَا فَتْحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْخَلَتٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلِيْهِ بَابَ فَقْرِ کہ جب بندہ ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھول دیتا ہے لوگوں کے سامنے مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لئے فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لئے فقیری کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر وہ مانگتے ہی رہتا ہے زندگی پر وہ غریب رہتا ہے تو اللہ کے سامنے اس پر قسم کھائی گی جب بندہ مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی فقیری دور نہیں کرتا ہے پھر اس کی فقیری کنٹینی ہوتی رہتی ہے اسی طرح سے اللہ علیہ وسلم نے قدیس میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی لکڑی کا گھڑھرا اپنے کندے پر لے کر کے بازار میں جا کر کے پیچے اس زمانے میں جو حقیر ترین پیشے تھے اس میں سے کشا یہ بھی تھا جو پیشے حقیر سمجھے جاتے تھے اس میں سے ایک پیشہ یہ بھی تھا کہ بندہ جا کر کے جنگل میں لکڑی کاٹے اور لکڑی کاٹ کر کے کندے پر لا کر کے بازار میں بیچے اللہ کے ساتھ میں فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی رسی لے لے جنگل میں جا کر کے لکڑی کاٹے اور لکڑی کاٹ کر کے لا کے بازار میں بیچے اور پھر پیسہ کمائے خود کھائے اور لوگوں کو صدقہ کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے پھر کوئی آدمی اس کو دے دے اور کوئی نہ دے تو اللہ کے ساتھ میں کیا فرمایا محنت کی کمائی اسلام محنت کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ میں پاس یہ خط ضروری نہیں ہمارے معاملہ ہی ہوتا ہے بھیکاری بھیک مانگنا ہے تو اس کو دے دو باکہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ کے ساتھ بھی کاری کو نہیں دیتے تھے ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ نے فرمایا اللہ کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا مسجد کے اندر اور اس نے اللہ کے ساتھ نے سوال کیا کوش مانگا بھیگ مانگا تو اللہ کے ساتھ نے کہا کہ تم ہٹے کٹے صحیح سالم ہو تم کوئی کام کیوں نہیں کر دے کیا تمہارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو اللہ کے ساتھ میں کٹورا ہے اور فلا فلا چیز ہے تو اللہ کے ساتھ نے کہا جاؤ گھر سے وہ سامان اپنا لے کر کیا جاؤ کمبل اور غالباً کمبل اور کٹورا تھا ان کے پاس پنساری صحابی تھے وہ گئے گھر سے اور اپنا سامان لے کر کیا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو نیلام کر دیا ایک صحابی نے کچھ پیسہ دے کر کے وہ کٹورا اور کمبل خرید دیا اللہ کے انہوں نے وہ پیسہ ان کو دی اور کہا کہ جاؤ بزار سے کولاری کری دو جنگل میں جا کر کے لگنیاں کٹو اور لگنی کٹ کر کے لا کر کے بزار میں بیٹھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر انہوں نے عمل کیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی زندگی خوشحال زندگی بن گئی تو کوئی پیشہ اسلام میں حکیر نہیں ہوتا ہے کہنے کا یہ مطلب ہے آدمی کوئی کام کرے ہمارے یہاں کیونکہ ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں جو اسلامی سماج نہیں خاص طور پر ہندوستان کے سماج میں جو طبقاتی نظام ہے کہ فلا آدمی فلا پیشے سے کیونکہ اگر محبستہ ہے تو وہ حقیر ہے ایک آدمی بال کٹتا ہے اگر تو وہ حقیر ہے ایک آدمی اگر منیہار ہے وہ چوڑی وغیرہ کا کام کرتا ہے تو وہ حقیر ہے ہمارے سماج کے اندر ایک آدمی اگر صفائی کا کام کرتا ہے تو وہ حقیر ہے ہمارے سماج کے اندر یہ جو مزاج بنا ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے وہ کوئی کام کرتا ہو وہ گئی پر جھاڑو پوشہ لگاتا ہو لیکن اگر محنت سے کمارا ہے تو اس کی محنت کی کمائی کہ اللہ رب العالمین کیا بہت مقام اور مرتبہ ہے اسلام نے محنت کی کمائی پر بہت زور دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دینارن دینارن تصدقتا دینارن انفقتو فی سبین اللہ ایک دینار جو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرج کرتے ہو و دینارن انفقتو فی رقبتین اور ایک دینار جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خرج کرتے ہو ایک دینار جو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرنے میں مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے اور ایک آدمی اس میں ایک دینار خرج کر رہا ہے چار دینار اس کے پاس ہیں ایک دینار اس نے کہاں خرج کیا فی سبین اللہ جہاد کے اندر عربی میں دین کی استلام ہے فی سبیل اللہ جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جہاد ہوتا ہے ایک دینار بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں خرچ کیا وَدِينَارًا أَنفَقْتُوا فِي رَقْبَتٍ اور ایک دینار کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کیا وَدِينَارًا تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى مِسْكِين اور ایک دینار تم نے کسی مِسْكِين کو صدقہ دے دیا وَدِينَارًا أَنفَقْتَهُ أَلَى أَحْلِكَ اور ایک دینار جو تم نے اپنے اہل و آیال پر خرچ کیا چار دینار ہیں ایک آدمی کے پاس چار دینار ہیں ان چاروں دیناروں کو اس نے کہا خرچ کیا ایک دینار اس نے اللہ رب العالمین کی راستے میں جہاد میں خرچ کیا ایک دینار میں اس نے غلام آزاد کرنے کے لئے خرچ کیا ایک دینار اس نے مسکین اور غریب آدمی کو صدقہ کر دیا اور ایک دینار اس نے اپنے اہل و آیال پر خرچ کیا اللہ کے نبی سم نے فرمایا ان چاروں دیناروں میں اعظموہا اجرنع انداللہ ان چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ سواب اللہ کے کس دینار کا ملے گا اَنفَقْتَهُ أَلَى أَحْلِكَ جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا گھر والوں پر جو خرچ کیا اس کا سواب چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ ہے آپ سوچیں یعنی ایک آدمی کے گھر مان لیجئے ایک آدمی کا مہینے کا خرچ پندرہ آزار روپیہ ہے گھر کا نارملی ایک مددل آدمی کم سے کم پندرہ آزار تو خرچ ہوتا ہے تو پندرہ آزار روپیہ جو اپنے گھر والوں کی جائے ضرورتیں پوری کرنے کے لئے خرچ کر رہا ہے وہ پندرہ آزار روپیہ وہ خرچ بھی کر رہا ہے اور اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں صدقے سے بھی زیادہ سواب اس کا لکھا جا رہا ہے اس کے آپ سوچیں کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں کتنا بڑا نقصانوں کا مہینے کا ہو رہے ہیں آدمی جتنا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے مہینے کا پندرہ آزار روپیہ جو آدمی فیملی پر خرچ کرتا ہے دس پندرہ آزار اس کا مہینے کا نقصان جا رہا ہے اس لئے شادی جلدی کر لینا چاہیے تاکہ آدمی کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے ہیں تو اللہ کے میں یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب کی اس دینار پر ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سی پیشے کو دین میں برانی کا گیا ہے کچھ سی پیشے کی دین میں مضمت نہیں کی گئی ہے ہر پیشہ جس میں آدمی حلال ذریعے سے حلال روزی کھا سکتا ہے کما سکتا ہے اس کا وہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے بھیگ مانگنے سے ہر پیشہ بہتر ہے بھیگ مانگنے سے ہر پیشہ جو حرام نہیں ہے وہ بہتر اللہ رب العالمین کے آنے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مسلمت احمد کی روایت ہے وَلَا أَيَّا أَخُزَا تُرَابًا فَيَجَعْلُهُ فِي فِيهِ خَيْرٌ لَهُمِ أَيَّا جَعْلَا فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ تم میں سے کوئی آدمی مٹی لے کر اپنے موں میں ڈال لے یہ اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ ایسی چیز اپنے موں کے اندر ڈالے جو اس کے پر حرام کی گئی ہے مٹی لے اور کھا لے یہ بہتر ہے اس سے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کیوئی چیز کھا ہے تو حرام کیوئی چیز آدمی ناب طول میں کمی کر کے کانٹیں مار کر کے کھا رہا ہے وہ حرام ہے سوت کھا رہا ہے حرام ہے لوگوں پر ظلم کر کے کھا رہا ہے حرام ہے بھیگ مانگ کے کھا رہا ہے وہ بھی حرام ہے بھیگ مانگنا بھی حرام کھانا ہے اور اگر بھیگ مانگ رکھ کر کھانے سے اچھا ہے کی بندہ مٹی اپنے موں میں لے کر کے ڈال لے تو بہت ساری حدیث ہم کو اللہ کے نبیس اسلام کی بہت ساری حدیث ہم کو اس پر ملتی ہیں کہ آدمی کو اپنی محنت کی کمائی کھانی چاہیے اللہ رب العالمین نے محنت کی کمائی کے اندر ثواب رکھا ہے اللہ کے نبیس اسلام نے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے پر جو حدیث اللہ کے نبیس اسلام کی ہیں وہ کچھ لوایتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ گریبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَكَلَ أَحْدُم مِنْكُمْ تَعَامًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْ عَمْلِ يَدَيْهِ کہ اللہ رب العالمین تم میں سے کوئی آدمی جو سب سے اچھا کھانا کھانا کھاتا ہے جو اللہ کو سب سے ادھا محبوب ہے اللہ رب العالمین کو سب سے ادھا جو کھانا محبوب ہے بندے کا وہ کیا ہے مَنْ عَمِلَ يَدَيْهِ مِنْ عَمْلِ يَدَيْهِ کہ سب سے بہترین کھانا ہوئے جو آدمی کا اپنے محنت کا ہوتا ہے اپنی محنت سے کما کر کے کھاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس لیے محنت کو محنت کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی ہے دین نے محنت سے کما کر کے کھانے والوں کی حوصلہ افضائی کی ہے شرط یہ کہ محنت صحیح جائد میں کوئی چوری کرنے میں محنت کر رہا ہے تو ایسی محنت کے اللہ کی حوصلہ افضائی نہیں ہے کوئی لوگوں پر ظلم کرنے میں محنت کر رہا ہے ایسی محنت کی حوصلہ افضائی نہیں ہے لیکن وہ آدمی جو حلال طریقے سے محنت کر کے کھاتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا کھانا سارے کھانوں میں سب سے ادھا پسند ہے اسی طرح لیکن فرمایا مَا بَعْسَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعْلْغَنَمَا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا ہے جس نے بکریانا چرائی ہیں سارے انبیاء جتنے آئے سارے انہیں بکریانا چرائی ہیں اب بکریانا چرانا کوئی بہت اچھا پیشانی سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی بکری چرائی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اہلِ مکہ کی بکریانا چند قراریت پر چند دیرہ پر میں بھی ان کی بکریانا چرائے کرتا تھا اللہ کے نبی بکری چراتے تھے بکری چرانے کو کوئی بہت اچھا پیشانی سمجھا جاتا ہے لیکن دین میں ہر حلال پیشانی مناسب ہے آدمی جو بھی حلال پیشانی اختیار کرلے وہ مناسب ہے دین میں ہر حلال پیشانی مناسب ہے آدمی محنت سے حلال روزی کماتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کیا صواب ہے اس کی محنت پر بھی اللہ رب العالمین صواب لکھتا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ وہ مانگ کر کھانے والے لوگ نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا انتیجہ تھا کہ وہ نہ مانگ کر کھاتے تھے نہ آسانی سے بلکہ وہ لوگ جو مجبور ہوتے تھے بھوکے پیاسے ہوتے تھے ضرورت مند ہوتے تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے آتی فیلاتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل وردہ اس کی حفاظت کرتے تھے صبح شام ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی پیشہ اختیار کر سکے ان کا صبح شام کام یہ تھا کہ اللہ نے ان کی حدیثیں لکھو اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی نے کیا کیا سارا کام ان کا وہ تھا اس لئے باقعدہ اپنے ہم کو کسی پیشے سے نہیں جوڑ پائے تھے تو بعض مرتبہ حالات ایسے آ جاتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بےوش ہو جاتے تھے خود حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے بےوش ہو جاتا تھا لوگوں کو لگتا تھا کہ مجھے ملگی کی بیماری ہے لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پیداتے تھے ایسی غیرت صحابہ قرام کے اندر اللہ رب العلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے بھر دی تھی کہ بھوک کی وجہ سے بےوش ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پیلا دیتے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خجور وغیرہ کی شاخیں لاکر کے لوگ مسجد میں لٹکا دیتے تھے تو یہ لوگ کھا لیتے تھے کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ ان کو باقعدہ کسی پیشے سے عابستہ یہ لوگ نہیں تھے تو یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھی تھی کہ وہ ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کے سامنے شرماتے تھے اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمی نے جن لوگوں کو زکاة دینے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک تو سائلین ہے سائلین کا مطلب جو بھیگ مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں تو ایسے سائلین جو واقعیتاً مجبور ہوں بے بس ہوں ان کو دھونڈ کر کے وہ اگر مانگنے آ رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے اگر مجبور اور بے بس ہے آدمی واقعیتاً ضرورت مند ہے اور مانگ رہے ہیں تو اس کو دینا چاہیے ایسا نہیں کہ ہر بھی کاری کو منع کر دینا ہے جو ضرورت مند ہے واقعی میں خاص طور پر آپ کے علاقے سے تعلق لنے والا ہے تو زکاة کے بارے میں جو سشتم اسلام میں نافذ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ کے لئے میں فرمایا زکاة یہ ہے کہ ایک قوم کے غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر ایک قوم کے غریبوں کو دے دیا جائے اگر ہر سماج کے افراد یہ تیہ کر لیں کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں اپنے علاقے کے افراد کو آگے بڑھائیں گے تو بھیگ مانگنے کا پیشہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے ہے نا جیسے ہر گاؤں سے بعض مرتبہ دو افراد چار افراد ممبئی آتے ہیں اور بھیگ مانگتے ہیں اور پھر سالور کا اپنا کوٹا پورا کر کے لگے جاتے ہیں اگر گاؤں کے افراد چالے کہ ان کو کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیں یہ حلال اس کمالے تو کون سا بہت مشکل کام ہے اب تو پرانا زمانہ نہیں رہا خاص طور پر یوپی وغیرہ کی علاقے میں اللہ رب العالمی نے بڑی دولت رکھی ہے اچھے خاصے سیٹھ سیٹھ لوگ موجود ہیں اگر گاؤں والے گاؤں کے دو چار افراد جو غریب خاندان کے لوگ ہیں جو بھیگ مانگنے آتے ہیں ہر سال ممبئی میں یا بینگلور میں یا الگ الگ علاقوں میں یا پونہ جاتے ہیں اگر گاؤں کے لوگ سوچنے کہ ہم اپنے گاؤں کے مجبور مخور اور ضرورت مند افراد کو کوئی کاروبار کھڑا کر کے دے دیں تو کیا حرچ اس پر ہمارے یہاں زکاة کے نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ بھیگ مانگنے کی ترقیب دیتا ہے بجائے اس کے کہ ایک آدمی کی مالی مدد کی دیا اس کی کاروباری مدد ہونی چاہیے بھئی ایک آدمی ہر سال آتا ہے کچھ لے کر کے جاتا ہے پھر سال بر کھاتا ہے پھر دوسرے سال آگر کے لے کے جاتا ہے سال بر کھاتا ہے اس سے بہتر ہی کہ آپ زکاة کا سشٹم ایسا بنائے کہ ایک آدمی جو بھیگ مانگنے کے لیے آ رہا ہے اس کی صلاحیتوں کے حساب سے اس کو کوئی کام میں اس کی تربیت دے دیں اس کا کوئی کاروبار بن کر کے نہ رہے اللہ کے نبی صلیatellی کے پاس ایک آدھی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ کو کڑھاری کیلئے بھی خود پیسہ نہیں دیا کہ اے لوگ پیسہ کڑھاری خرید لو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا سامان ہے وہ سامان لے کر کیا اور وہ سامان جب وہ لے کر کیا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس کو نلام کر کے اس کیعات میں کڑھاری دھما دی کہ محنت کرو تمہاری محنت سے تمہارا بھی فائدہ ہے تمہاری قوم کا بھی فائدہ ہے تو اسلام ہم کو اسلام ہم کو پیشے سے عبستہ ہونا محنت کرنا اور ملک اور ملت کے لئے فائدہ مند بنانا چکھاتا ہے اور کوئی پیشہ اسلام کے اندر جو حلال ہو وہ برا نہیں ہے اسی طرح سے بھیگ مانگنے بھیگ مانگنے کا جو ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی اس میں سے ایک چیز تو میں نے بتائی کہ لوگوں کی کاروباری مدد کری جائے مالی مدد کے بجائے ان کی کاروباری مدد کی جائے وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں ان کو فنی تربیت دی جائے بہت سارے مانگنے والے ہیں جو بہت سارا کام کر سکتے ہیں ایک آدمی مانگ رہا ہے اس کو کیوں مانگتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے ہاتھ میں کوئی فن نہیں ہے اس کو کوئی کام ہم سکھا دیں اس کو بڑھائی کا کام سکھا دیں اس کو لوہر کا کام سکھا دیں ویلڈنگ کرنے کا کام سکھا دیں اس کو جانوروں کو زباہ کرنے کا کام سکھا دیں بہت سارے فنون ہوتے ہیں جس میں آدمی محنت کر کے 8-10,000 روپیہ کما لینا خاص طور پر شہروں کے اندر کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے تو بجائے مالی مدد کرنے کی کیا کی جائے ایسے افراد جو کوئی کام کر سکتے ہیں اگر وہ معذور بھی ہیں تو بھی ان کو کوئی فنی تربیت دی جائے ایک آدمی کا پیر کٹا ہوئے وہ بھیگ مانگ رہا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس طرح سے مالی مدد کر کے اس بندے کا کوئی کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے کوئی اس کی دکان کھل دی جائے گاؤں کے اندر یا کئی پر اس کو دکان میں بیٹھا دیا جائے یا کوئی فون بوت کھول کر کے بیٹھا دیا جائے اس کی فنی تربیت کی جائے بہت سارے میں آپ جانتے ہیں ایک کوریئر ایک سرویس ایک صاحب ہیں جو امریکہ سے پڑھ کر گئے تھے ہندوستان کے اندر اور ایک مرتبہ وہ بس میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک گونگے آدمی کو دیکھا جو اس پہ بہت پریشان تھا کہ وہ ٹکٹ خریدنا چاہ رہا تھا لیکن بتانی پا رہا تھا کہ میں کہا جانے والا تو اس بندے نے اپنی ساری تعلیم سب کچھ چھوڑ کر کے اس نے یہ عظم بنایا کہ میں گونگے افراد کی مدد کروں گا پھر اس نے ایک کمپنی اس نے فارم کی اور وہ کمپنی کس کی تھی کوریئر کمپنی تھی اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں ہاری انٹرنیٹ پر موجود ہیں ایک کوریئر کمپنی اس نے فارم کی اور اس میں وہ صرف کیا کرتا تھا گونگے افراد کو رکھتا تھا گونگے بہرے افراد کو اور ان کی اسی تربیت کی کہ سارے گونگے افراد ہیں اور وہ کمپنی کا عمال کوریئر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اچھی کاسی بڑی کمپنی ہے جس میں صرف گونگے لوگ کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آدمی اگر معذور ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے معذور افراد بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور اگر آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اسی طرح سے زکاة کا نظام صحیح کیا جائے بھیگ مانگنے والے افراد کے لیے ان کے تدارک بھیگ کی تدارک کے لیے ضروری کہ زکاة کا نظام صحیح کیا جائے زکاة کا نظام صحیح کرنے میں خاص طور پر بہت ساری عورتیں ہو دیں جو بیوہ عورت ہے یا متلقہ عورت ہے اس کے سپاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے بھیگ مانگنے کے اور ہمارے سماج میں کوئی سشتم ایسا نہیں ہے جو بیوہ عورتوں کی خصوصی مدد کر سکتا ہو خصوصی مدد کرنے کے لیے بیوہ عورتوں کی کوئی سشتم نہیں حالانکہ اللہ نے کتنی بڑی عدیث صحیح بخاری کتاب العدب کی روایت اللہ کے لئے سمجھیں فرماتے ہیں اس سائی لِلْأَرْمِلَتِ وَالْمَسَاقِين کَلْمُجَاہِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ آدمی جو بیوہ عورتوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے محنت کرتا ہے اپنی محنت کی کمائی سے ان کا تاؤن کرتا ہے ان کی پرولش اور تربیت کرتا ہے اس سائی لِلْأَرْمِلَتِ وَالْمَسَاقِين کل مجاہد فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی جیسا ہے اگر آدمی اپنی محنت سے بیواؤں کی اور یتیموں کی اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ کیا اس کا سواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اس حدیث میں لگے میں فرمایا او کل قائم فی اللیلی و سائم فی النہار یا اس آدمی کی طرح سے ہے جو پوری رات نماز پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے اور پورا دن لوزہ رکھتا ہے سماج کے اندر ایک عورت جو بیواؤں جاتی ہے جس کا نہ سسوڑال میں کوئی حامی اور مددگار ہے نہ مہکے میں کوئی حامی اور مددگار ہے وہ کہاں جائے گی کوئی ہے ذریعہ ہم نے کچھ بنا کر کے رکھا ہوا ہے سوائے اس کے کہ چند ایک تنظیم ہے جو بیواؤں اور مسکین لڑکیوں اور عورتوں کو سلائے مشین وغیرہ دیتی اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے وہ بھی بہت کم ہے حالانکہ بہت سارے طریقے جن سے بیواؤں اورتوں کی مدد کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے سماج میں معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری بیواؤں اورتوں کو جسم فروشی کے پیشے میں ملووی سجانا پڑتا ہے عورت اپنا جسم پیشنے پر مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو اپنا بیٹ پالنے کے لئے اپنے بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے خود میں اپنی پہچاند کی خاتون کو جانتا ہوں جن کے شہر کا ٹی بی سے اندقال ہو گیا ساتھ میں دو بچے تھے اس بیچاری نے کوشش یہ کی کوئی آدمی شادی کر لے اس سے تو کوئی اس کی شادی کے لئے تیار نہیں ہوا پہلی شادی تو کوئی بیواؤں عورت سے نہیں کرے گا جس کے دو بچے ہوں دوسری شادی ہمارے سماج میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے تو کوئی شادی کے لئے تیار نہیں ہوا اس نے الگ الگ جگہ پر کام کرنی کی کوشش کی لیکن بیواؤں عورت جس کا کوئی شوہر نہ ہو وہ اس بکری کی طرح سے ہوتی جس کا چروہہ نہیں ہو سارے بھیڑیوں کی نظر اسی پہ ہوتی ہے کسی کہیں پر کام نہیں کر پائی بہت مجبور ہو کر کے اس نے یو پی کی ہندو آدمی سے شادی کر لی یہیں انالہ سپارہ کے رہنے ہو دو سال گزر گیا اس سے بھی ایک بچہ ہوا اس کے بعد وہ ہمارے سینٹر پر آئی اور رونے لگی اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہو گا ہے رونے لگی اور ہم لوگوں سے کہا کہ آپ کچھ سیٹیز دیجئے کتابیں دیجئے میرے شوہر کو دعوت دیجئے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے اس نے جو گناہ کیا اس کو تو اس کا گناہ ملے گا لیکن اس کے گناہ کا جرم سارے مسلمانوں کے اوپر ہے سارے سماج کے اوپر ہے ہم نے کوئی نظام بنایا ہوئے بیواؤرتوں کے لئے ہماری زکاة کا اچھی حاصل رقم ہماری زکاة کی مولفیوں کی کمیشن میں چلی جاتی ہے جو چندہ مانگنے کے لئے آتے ہیں چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ پر یقیم فقرہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرس زکاة کی مستق نہیں ہے چلیئے بعض علماء کا فتوہ ہیں لیکن سب سے پہلے زکاة کا مستق کون ہے انما صدقات للفقرہ والمساکین زکاة فقیر اور غریب لوگوں کے لئے ہم نے ایسی مجبور خباتین کے لئے جو بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی پرورش کے لئے کیا انتظام ہے ہمارے سماج میں کوئی انتظام نہیں ہے حالانکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ایک آپ جزارہ چھوٹا سا قائم کریں اپنے علاقے میں کم سے کم ہر مسجد اگر ہر مسجد والے اپنے علاقے میں ایک سروے کر کے اپنے علاقے کی بیوہ اور غریب لڑکیوں کی مدد کرنی کوشش کریں تو ہر علاقہ سمل سکتا ہے باہر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کی مسجد ہے آپ کا ایک علاقہ ہے آپ اپنے علاقے میں سروے کریں کہ ہمارے دین سے تعلق کرنے والے کتنی ساری عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں غریب عورتیں ہیں ان کے تاؤن کے لئے آپ الگ الگ کام کر سکتے ہیں جھرے لو کام بہت سارے ان کو دیے جا سکتے ہیں سلائی مشین آپ دے دیں اس سے وہ کام کریں بہت سارے پیشے ہوتے ہیں جن سے ان کو عبستہ کر دیا جائے کہ ایک عزت کی روٹی ان کو دو ٹائم کی مل سکے بہت سارے پیشے ہوتے ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں بہت سارے ہاتھ سے بنانے کے کام ہوتے ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں اگر ایسی خواتین کا ایک رفت بنا کر کے ان سے جوڑ دیا جائے کم سے کم وہ عزت کی دو روٹی اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں حالانکہ اس کا بہترین حل تو ہی ہے کہ کوئی آدمی اسے بیوہ کے بارے میں اسلام میں یہی معاملہ ہے کہ بیوہ عورت سے کوئی دوسرا آدمی شادی کر لے اللہ کے زمانے میں کبھی کسی عورت کی شادی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا بیوہ عورت کی شادی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا حضرت فاطمہ بن قیس کو جب طلاق ہوئی تو طلاق کے بعد تین تین لوگوں نے ان کو رشتے بجھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئی تھی ہمارے سماج میں کبھانی عورت کو بھی اتنے رشتے نہیں آتے ہیں وہاں مطلق عورتوں کو بھی تین دن رشتے آ رہے تھے اور اللہ کے نبی سے پوچھ رہی تھے اللہ کے نبی کسی عادی کرو تو یہ کہ فنی تربیت کی جائے افراد کی اور زکاة کا سسٹم صحیح کیا جائے اسی طرح سے ذہنی تربیت لوگوں کی کی جائے یہ جو ذہن بن گیا ہے بھیگ مانگنے کا اس کے جیسے ہی ہوتا ہے کہ بعض خاندان کے افراد کا ذہنی ہوتا ہے کہ ہم کو بھیگ مانگنا ہے بھیکاریوں کو پکڑ کر کے ان کی بھی فنی اور ذہنی تربیت کی جائے ان کو بتایا جائے کہ ان کے لئے بھی خطرناک ہے اور ان کے بچوں کی مستقبل کے لئے بھی خطرناک ہے ان کی ذہنی تربیت کر کے ان کو کسی کاروبار سے جوڑا جائے اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے افراد کا تاؤن نہ کریں جو بغیر کسی مجبوری کے بھیگ مانگتے ہیں میں طاقتور لوگوں کا اور ایسے لوگوں کا جن کا جسم صحیح صالح میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے صدقات میں تو ہم عام طور پر ہر ہاتھ پھلانے والوں کو دے دیتے ہیں تو اگر کوئی آدمی اگر گناہ کر رہا ہے بھیگ مانگ کر کے تو اس کا تاؤن کر کے ہم اس کو گناہ میں ہم کو تاؤن نہیں کرنا چاہیے افراد کسی کو بھیگ دینے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ یہ ضرورت مند ہے کی نہیں ضرورت مند ہے خاص طور پر بچوں کو ہم دیکھتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں ان کی مسکین صورت کو ان کی معصوم صورت کو ہم دیکھ کر کے ان کو بھیگ دے دیتے ہیں لیکن اس بھیگ کو دیتے ہیں وقت ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم اس پورے پیشے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس بھیگ مانگنے کے پیشے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے اس کام کے جیسے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک انڈیشٹری بڑھتی جا رہی ہے بچے کی ڈنیپ کیے جا رہے ہیں ان کو معذور کیا جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کی بھیگ مگایا جائے تو ایسے پیشوں کو سپورٹ نہ کیا جائے اسی طرح سے ایسے افراد کے بارے میں اگر کسی کو معلومات ہو جو اس طرح کے پیشے چلا رہے ہیں تو ان کو پکڑ کر کے قانون کے حوالے کیا جائے یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں اسلام نے بھیگ مانگنے کو گناہ قرار دیا ہے اور اس گناہ میں ہمارا تاؤن نہیں ہونا چاہیے ہمارا تاؤن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بیکاریوں کو جو مستق نہیں ہیں ان کو تاؤن کرتے اور ان کے گناہ میں ہمارا تاؤن ہوتا ہے تو یہ بھیگ مانگنے کے حالے سے حالا کی حدیثیں بہت ساری تھیں لیکن اتنا خاص موقع بھی میرے پاس نہیں ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب اللہ بھی نے ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے دنیا کے سارے مسائل کا تعلق ہمارے دین سے اللہ اگر نبیس اسلام نے جو دین ہم کو لاکر کے دیا ہے اس میں صرف نماز روزے اور حج اور زخاط کی طریقے نہیں بتائے گئے ہیں بلکہ زندگی کے ایک ایک مسئلے میں رہنمائی کی گئی ہے حتیٰ کی بھیگ مانگنے کے مسئلے میں بھی کسرت سے حدیث مینے کی خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حدیثوں کی کتابوں میں باقاعدہ مہدیسین نے مسئلت الناس کا باب باندھا ہے بابن فیل مسئلہ بھیگ مانگنے کے بارے میں باب اور اس میں کسرت چل اللہ کے نبیس اسلام کی حدیث لائی گئی ہے جس میں اللہ کے نبیس اسلام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگ نہ مانگے بھیگ نہ مانگے حتیٰ کی بعض صحابہ کے بارے میں یادہ غالی مدد سالبہ وغیرہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبیس اسلام نے کہا کہ وہ آدمی جو مجھ سے وعدہ کرے گی وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں تو ایک صحابی کھڑے بھی کہ اللہ کے سامن میں اس کی وعدہ کرتا ہوں اور اس کے بعد سے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ گھوڑے پر بیٹھے اور اگر کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تھا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے کہ میرا کوڑا اٹھا کر دو خود نیچے اتر کے کوڑا اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تھا تو دوسرے کو نہیں بولتے تھے کہ کوڑا اٹھا کر دو بلکہ خود نیچے اتر کے اپنے ہاتھ سے اپنا کوڑا اٹھاتے تھے تو ہمارے دین نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو اس کے کردار میں اس کا اسلام دکھائی دینا چاہیے ایک بھیگ مانگنے والا آدمی اپنے غلط کردار کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خود اپنی بدنامی اس کی ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے دین کو بھی بدنام کر رہا ہوتا ہے اسلام جس مسلمان شخصیت کو پیدا کرتا ہے وہ محنتی ہے وہ سماج اور قوم کے لئے مفید ہے اللہ نے فرمایا خیر الناسی انفعود ناس اس کی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہو جتنا زیادہ آپ کی شخصیت سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے آپ محبوب ہیں بیکاری آدمی نہ صرف یہ کہ وہ انسانیت کو کوئی نفع نہیں دیتا ہے بلکہ انسانیت کے لئے نقصان کا باعث بنتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں جاگروکتا کی اس کے بارے میں لوگوں کو فکر مند ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے اور ایسے افراد کو جو واقعیتا ضرورت مند ہے اس طرح کا تاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پیشے سے باہر نکل سکیں مختلف تنظیمیں مختلف جماعتیں مسجد کے افراد سر جوڑ کر کے ہمارے جماعت کے جو سربہ وردہ لوگ ہیں ان کو سر جوڑ کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کا ایسا تاؤن کیا جائے کہ یہ بھیک مانگنے کی لانت سے ہمارا سماج پاک بن سکے اللہ رب العالمین سے دو ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائیں اقول اقول یہاں دو استغفر اللہ علی و لکم نشائر مسلمین و استغفر اللہ علی و لکم نشائر مسلمین و استغفر اللہ علی و لکم نشائر مسلمین و آخر و دارم